ہلو ایوریون آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل آرکے بلیج فرنڈ پر سواغت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سرسکوک کی سب سے زیادہ اتپادن دینے والی تین پرمک برائیٹیوں کے بارے میں جن کا ہمیں بیستار سے جانکاری اس ویڈیو میں سمرد کی جائی ہے کی پرت ایکڑ کتنا اتپادن ملتا ہے اس کی بوائی کب کرنی چاہیے اور ان کی پودھوں کی لمبائی کتنی ہوتی ہے سچائی کتنی کرنی چاہیے پوری جانکاری اس ویڈیو میں سماہیت ہے تو ویڈیو کو انت تک دیکھئے تتھا چینل پر پہلی بار بیجٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے تتھا بیل کو آل پر کر دیجئے جس سے آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تتھا ایک لائک کر دیجئے تین برائٹیوں میں جس میں تیسرے نمبر پر ہم نے رکھا ہے سری رام کی سولہ چھانچھٹ کو اس کے اتپادن کے لئے یا مٹی کی بات کی جائے تو یہ بھاری حلکی اور مدھیم تینوں پرکار کی مٹیوں میں اس کو گایا جا سکتا ہے اس کی بیجائی کو ہم اگیتی اور پچھتی دونوں پرکار سے کر سکتے ہیں اس کے پکنے کا سمیں ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن کا ہوتا ہے پودھے کی لمبائی کی بات کی جائے تو ایک سو پینسٹ سے ایک سو ستر سنٹی میٹر ہوتی ہے اس کا اوسط اتپادن دس سے بارہ کنٹل پرت ایکڑ ہم کو پرابت ہو جاتا ہے اور سرسو میں تیل کی ماترہ کی بات کی جائے تو چالیس سے اکتالیس پرسط تک ہم کو تیل پرابت ہو جاتا ہے تو اے رہی سرسو سری رام کی سولہ چھانچھٹ یعنی دوسرے نمبر کی بات کی جائے تو دوسرے نمبر پر بائر کی باؤن بائس کو ہم نے رکھا ہے اس کی بجائی اگیتی اور پچھتی دونوں پرکار سے کی جا سکتی ہے اس کو پکنے میں ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن کا سمجھ لگتا ہے پودھے کی اچائی کی بات کی جائے تو ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی سنٹی میٹر تک ہوتا ہے سرسو میں تیل کی ماترہ کی بات کی جائے تو ایک تالیس سے بیلس پرسط تک پرابت ہو جاتا ہے جیادہ ساخھائیں آتی ہیں کلیوں کی سنکھا جیادہ ہوتی ہے اس کا اوسط اتپادن لگ بھگ بارہ سے پندرہ کنٹل پرت ایکڑ پرابت ہو جاتا ہے اس کی دو سچائی کر کے پیدا کیا جا سکتا ہے بونے کا چھتر کی بات کی جائے تو راجستان، مدھ پردیس، اتر پردیس، حریانہ، پنجاب، گجرات آج چھتروں میں اس کو اگایا جا سکتا ہے بیج کی ماترہ کی بات کی جائے تو ایک ایکڑ میں ایک کلو بیج کی ماترہ کی اوسطہ پڑتی ہے وہ بھی ید ہم سیٹ ڈریل سے کرتے ہیں تو ید ہم چھٹکا بھی اس سے کرتے ہیں تو بیج کی ماترہ کو ہم کو آور سے بڑھا لینا چاہیے بیج سے پچیس گرام یا چالیس سے پچاس گرام جرور ہم کو بیج بڑھا لینا چاہیے اور پہلے نمبر پر آتی ہے پانیر کی پانیر کی پانیر یا چھ چھالیس پانیر کئی دیسوں میں اپنے بیج اتپادن کرتی ہے اور اپنے بھارت میں بھی اس کا اتپادن پوائنٹ لگا ہوا ہے جو دھان کی ہے انہیں کئی پرکار کے بیجوں کا اتپادن کرتی ہے جس میں پانیر کی پانیر کی پانیر یا چھالیس بھی سامل ہے اس کے پکنے کا سمیں ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن کا ہوتا ہے پودھے کی اونچائی کی بات کی جائے تو ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی سنٹی میٹر تک ہوتا ہے یا پودھے دور دور ہوتے ہیں تو ان کی اونچائی کافی بڑھ جاتی ہے اتپادن کی بات کی جائے تو بارہ سے چودہ کنٹل پرتی ایکڑ اتپادن مل جاتا ہے اس کی بھی بھوائی اگیتی اوم پچھتی دونوں طریقے سے کی جا سکتی ہے پندرہ اکٹوبر سے لے کر کے دش نومبر تک اس کی بیجائی کا سمیں اچھا رہتا ہے لائنز کی دوری کی بات کی جائے تو تیس سو چیلیس سنٹی میٹر رکھنا چاہیے بیچ کی ماترہ کی بات کی جائے تو ایک ایکڑ میں ایک کلو بیچ کی اوسکتہ ہوتی ہے وہی اس میں بھی یعنی ہم سیڈڈل سے بھوائی کرتے ہیں تو اتنا رکھنا چاہیے یعنی ہم چھٹکاوابی کا پریوب کرتے ہیں تو سو ڈیڑھ سو گرام بیج ہم کو بڑھا لینا چاہیے ایکٹر کے حساب سے یہ ہم نے کر کے بھی دیکھا ہے سچائی کی بات کی جائے تو دو سچائی میں تیار ہو جاتی ہے پائنر کی پیٹالیس یا سچیلیس پارا ایوم ٹھن سے سرچت ہے تطھا گلن سمندھی بیماری بھی اس میں نہیں لگتی ہے تو اس طریقے سے اس کی بھوائی کر کے اچھا اتپادن آج بھی لیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ پائنر کی بیلیس یا سچیلیس لیتے سمیں ہم کو بہت ہی سونس سمجھ کے لینا چاہیے کیونکہ دوبلیکیٹ بھی ہم کو مل سکتی ہے اور بیجائی کرنے کا من بنا لیے ہیں تو پہلے ہی اس کا بیج خرید لینا چاہیے ترن ملنے میں دکت ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے تین ٹاپ برائیٹی کی سرسو کی بات کی گئی اس میں کسی کا بھی چناؤ کر سکتے ہیں سب ہی اچھی ہیں ید ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو ان اپنے دوست مطروں کے ساتھ سیر کرئے جس سے وہ بھی اس کا لاب اٹھا سکیں تطھا چینل پر پہلی بار ویجیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے ایک لائک کر دیجئے اسی طریقے کی کھیتی باری سمبندید ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے نمسکار ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوات